موسیقی ایسا کرنے والے وہ اکیلے سیویلین تھے یعنی کہ پنڈوبی کا سفر اتنا لمبا کرنے والے وہ تب تک کہ اکیلے سیویلین تھے یعنی کہ جو فوجی نہ ہو لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سب میں جائہند کا نعرہ کس نے دیا کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پنڈوبی میں ایک اور ہندوستانی نیتا جی سبحاش چندر بوس کے ساتھ موجود تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ جرمنی سے لے کر آخری وقت جب تک آزاد ہند فوج بنی اور اس نے جنگ لڑی نیتا جی سبحاش چندر بوس کے ساتھ ایک انسان ہوا کرتا تھا ان کے سیکریکٹری یہ کون تھا اصل میں یہ عابد حسن سفرانی تھے جن کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا جائہند کا نعرہ انہوں نے ہی دیا تھا عابد حسن سفرانی ویسے تو ہیدر آباد کے رہنے والے تھے لیکن وہ جرمنی میں انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے اسی بیچ نیتا جی جرمنی پہنچے جرمن فوج کی مدد لے کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوششوں کے تحت وہاں ان کی ملاقات عابد حسن سے ہوئی عابد حسن نیتا جی سے ملے اور عابد حسن کو نیتا جی سے محبت ہو گئی عابد حسن نیتا جی کے ساتھ رہنے لگے ہر واقعہ بعد میں جب نیتا جی خود جرمنی سے جپان آئے ایک پنڈوبی میں تو ان کے ساتھ کون جائے عابد حسن نے کہا وہ جائیں گے وہ اپنے نیتا جی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پنڈوبی کے اس سفر میں جو لگ بھک تین مہینے کا تھا اس میں عابد حسن نیتا جی کے ساتھ تھے عابد حسن ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے کے بعد میں انیس سو ستر میں ہندوستان کے تب کے سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں دوبارہ بات کی کہ آزاد ہند فوج کا مطلب کیا ہے نیتا جی کیا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ نیتا جی کی آزاد ہند فوج کی ہر ایک یونٹ ہر ایک ریجمنٹ ہر ایک بٹالین میں ہندو ہوتے تھے مسلمان ہوتے تھے سکھ ہوتے تھے جین ہوتے تھے کرشچن ہوتے تھے اپر کاسٹ لوور کاسٹ تمل کشمیری اسامی ہندی بولنے والا اردو بولنے والا سب ہوتا تھا برہمن ہوتا تھا دلت ہوتا تھا اور جہاں ہندوستان میں اس وقت ایک طرف مسلم لیگ ہندو مہا سبہ اکالی سب اپنی اپنی سیاست چلا رہے تھے سب الگ الگ دکھائی دیتے تھے سب الہدہ دکھائی دیتے تھے ایسے حالات میں آزاد ہند فوج کی یہ ساری بٹالین ایک یونٹ دکھائی دیتی تھی ایسا کیوں تھا عابد حسن کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک نیشنل آئیڈیولوجی یعنی کہ ایک راشترواد کی ضرورت ہوتی ہے یہ نیشنل آئیڈیولوجی نیتا جی سبحاز چندربوس نے آزاد ہند فوج کے طور پر انہیں دی دی سب لوگ ایک جگہ اکٹھا تھے الگ الگ وہ الگ الگ مذاہب ماننے والے ہو سکتے تھے الگ الگ زبان بولنے والے ہو سکتے تھے الگ الگ کاسٹ کے ہو سکتے تھے لیکن ایک ساتھ مل کر وہ ہندوستانی تھے ہندوستانی ہونے کا انہیں فقر تھا ہندوستانیت انہیں بچانی تھی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انگریزوں کے اس پروپیگنڈے کو غلط ثابت کرنا تھا کہ ہندوستانی خود اپنے اوپر حکومت نہیں کر سکتے کیونکہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیچ کتنے بھی اختلاف صحیح لیکن یہ بات ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کر کے رہیں گے اور ہمیشہ کا سچ ہے کہ ہندوستان الگ الگ لوگوں سے مل کر ایک ہندوستان بن جاتا ہے جو کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے عابد حسن خود آزاد ہند فوج کے لیے امفال میں لڑے دشمن سے لوہا لیا نیتا جی سبحاش چندربوس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہر جگہ رہے لیکن آج ہم انہیں کتنا جانتے ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ جب وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں نیتا جی سبحاش چندربوس سبمرین جرنی یعنی کہ پندوبی کا ان کا سفر تو اس میں ایک فوٹو دکھتا ہے جس میں نیتا جی سبحاش چندربوس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے وہ آدمی عابد حسن ہے کتنے لوگوں کو یاد ہے ہم اپنے ہیرو کو اپنے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو آج کتنا یاد کرتے ہیں اور کتنا بھلا چکے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے شکریہ موسیقی